اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو اینادر ولاغ تو جی آج کا ولاغ میں کر رہی ہوں صبح سے سٹارٹ اور ابھی میں کرنے لگی تھی ناشتہ اور ناشتے میں ہمیشہ میں جو ہے وہ سوکھی روٹی لیتی ہوں میں پراتھا بہت کم کھاتی ہوں بہت کم ہوتا ہے کہ میں پراتھا کھاؤں تو ابھی کرتے ہیں جی ناشتہ سٹارٹ اور ناشتے کے بعد آج کافی سارے کام ہیں جو مجھے کرنے ہیں کافی دنوں سے پینڈنگ ہے تو وہ کام شروع کروں گی میں تو آج مجھے لازمی یہ کبرٹ کا حصہ جو ہے وہ صاف کرنا ہے کیونکہ بہت زیادہ گندہ ہو رہا تھا اور چر چڑتی ہے پھر مجھے بہت زیادہ اور حسیب کو بہت زیادہ چر چڑتی ہے تو یہاں میں چیزیں رکھتی ہوتی ہوں جو مطلب روم کے لیے ہوتی ہیں جیسے فرنیچر سپری ہو گیا میرر سپری ہو گیا اور گلاس کلینر ہو گیا اور اس کے بعد ڈٹول ہو گیا جو فرچ پر ڈالتے ہیں تو یہ سرف وغیرہ کیونکہ سرف وغیرہ جو ہیں وہ ہر روم کے الگ آتے ہیں ٹھیک ہے ہر کوئی جو ہے وہ روم کے اپنے لیے الگ لے کے آتا ہے تو ہم لوگ بھی الگ لے کے آتے ہیں کیونکہ کپڑے تو سب کے الگ الگ ہی واش ہوتے ہیں تو حسیب کیا کرتے ہیں پھر پندرہ والا پیکٹ لے آتے ہیں دس والے پیکٹ لے آتے ہیں پھر ہم تین چار پیکٹ جانا پھرانی بچے کو دیکھیں کپڑے جو ہیں وہ واش کروا لیتے ہیں اور یہاں میں نے رینڈم چیزیں رکھی ہوئی ہیں جیسے کہ ٹوٹ پیسٹ ہو گئے اور اس کے بعد برش ہو گئے یو ایچ یو اور ٹیپ میں لازمی یو ایچ یو ٹیپ تو لازمی رکھتے ہیں ابھی میں نے سٹرپلر بھی لینا ہے کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بیسک چیزیں ہیں اور یہ بہت زیادہ جو ہے وہ کام آتی ہیں اور سنی پلاس بھی میں نے رکھا ہوا ہے اور اس کا میں نے پورا پیک ہی لے آئی تھی کیونکہ بہت اف ایسا ہوتا ہے کہ جب میں کیچن میں جاتی ہوں تو میرا ہاتھ نظر لازمی کٹ جاتا ہے تو اس لئے پھر میں یہ لگا لیتی ہوں اور بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے کہ آپ کیچن میں تو جاتی نہیں ہیں تو ہر چیز میں نہیں دکھاتی دس منٹ کے ولاغ میں میں آپ کو کیا کیا دکھاؤں میں سارے دن میں کیا کیا کرتی ہوں وہ میں سب کچھ نہیں شیئر کرتی میں ہر چیز بھی شوٹ نہیں کرتی اور میں جو فیس واشز ہیں وہ ایکسٹر ہمیشہ لے کے رکھتی ہوں کیونکہ کبھی بھی ختم ہو جاتے ہیں اور پھر سابون سے تو موہ نہیں دھویا جاتا تو اورنج والا جو ہے وہ میرا ہے اور جو پنک والا ہے وہ ہے حسیب کا کیونکہ پنک والا جو ہے وہ ہے آئل کنٹرول کے لیے اور میری سکن بالکل بھی آئلی نہیں ہے لیکن حسیب کی سکن کافی زیادہ آئلی ہے تو اس لئے حسیب وہ یوز کرتے ہیں اور اب یہ جو ساری جگہ ہے اس کو میں صاف کروں گی اور یہاں نا وہ لگیو تھی نمی کی وجہ سے لگ گئی تھی اللی کہتے ہیں ہم تو اس کو تو یہ ساری نمی کی وجہ سے لگ گئی تھی کیونکہ آپ لوگوں کو یاد ہو تو کمرہ بالکل نہیں آرہا ہے بینات اور لکڑی کا سارا کام ہوا تھا نا تو اس کے وجہ سے نمی کی وجہ سے یہ سارا خراب ہو گیا تھا تو ابھی جو تھا پھر میں نے سوچا اس کو جلدی سے کپڑے سے اچھے طریقے سے ساف کر کے پھر اس کے اندر وہ چیزیں رکھتی ہوں تو اب دیکھیں کبر کا یہ والا حصہ بھی انسان کا بچہ لگ رہا ہے تو باقی جو چیزیں تھیں فیس واشز اور سابن وغیرہ ایکسٹرا وہ میں نے نکال لیا ہے وہ میں واش روم کی جو وینٹی ہے وہ وہاں رکھوں گی مجھے الحمدلللہ روز بہت سارے لوگ جوائن کرتے ہیں نئی سبسکرائبر آتے ہیں تو جی اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا واش روم ٹور نہیں دیکھا تو اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اس ویڈیو کا تو آپ لوگ لازمی جا کے واش روم ٹور دیکھئے گا اور اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں واش روم میں یہ چیزیں ارینج کہاں کرتی ہوں کس طرح کر کے رکھتی ہوں کہ بری نہ لگیں تو بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائے گا میں اس پر ویڈیو الگ سے بنا دوں گی اور بس ابھی میں چلتی ہوں واش روم میں ان چیزوں کو رکھتی ہوں ایکسرا چیزیں میں ہمیشہ لے کے رکھتی ہوں تاکہ ضرورت پڑھنے پہ کام آ سکے اور جی سارے کام سے فری ہونے کے بعد کبر صاف کرنے کے بعد واش روم میں چیزیں رکھنے کے بعد ابھی میں آ گئی ہوں جی بیٹ پہ اور یہاں میں نے حسیب گئے ہوئے تھے کہیں کام تو مجھے کہہ کے گئے تھے کہ ایسی چلا لینا لیکن کولر بلکل ٹھیک کولنگ کر رہا تھا تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے ابھی تھوڑی دیر تو چلتا رہنا اور ساتھ میں میں اپنے لئے فروٹس لے آئی تھی جس میں خوبانی آتی اور آلو بخارے تھے تو ابھی میں ٹی وی دیکھوں گی تھوڑی دیر اور ساتھ میں یہ کھاؤں گی آج کل دوپہر کے ٹائم تو مجھ سے کام ہوتا ہی نہیں ہے دوپہر کے ٹائم بھی نہیں اور صبح کے ٹائم بھی مطلب کمرے کا جھاڑو پوچھا ڈسٹنگ یہ بلکل بھی نہیں ہوتا تو میں کیا کرتی ہوں میں نے آج کل نہ شام کا ٹائم پکڑا ہوئے کہ شام کے ٹائم ہی کرنی ہے تو ابھی ہے جی شام کا ٹائم اور میں یہ سارا روم جہاں وہ کلین کروں گی بیٹ شیٹ بھی چینج کرنی ہے سارا روم جہاں وہ مجھے کلین کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں میں ایک چینل کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی یہ رہی ان کے چینل کی پک ان کے چینل کا نام ہے مدرگاہوں میں رہتی ہیں تو آپ لوگ لازمی جائیں ان کے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ان کی ویڈیوز کو دیکھیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ اگر آپ کسی کی روزی کا ذریعہ بن رہے ہیں تو اس سے اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے آپ کے ایک سبسکرائب کر دینے سے آپ کے ایک ویڈیو کو لائک کر دینے سے ایک کمنٹ کر دینے سے ایک شیئر کر دینے سے کسی کی بھی جو ہے زندگی بن سکتی ہے کوئی بھی جو ہے وہ پیسے آن کر سکتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھیج سکتا ہے تو لازمی ان کے چینل پہ جائیں ان کے چینل کا لنک میں دسکرپشن باکس میں بھی ڈال دوں گی اور کمنٹ سیکشن میں بھی پین کر دوں گی اور جاکہ ان کے چینل پہ بہت سارا جو ہے پیار دکھائیں اور ان کے چینل کو سبسکرائب کریں لازمی 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 اور جی کمرہ دیکھیں جی صاف ہو گیا ہے اور بہت زیادہ اچھا لگتا ہے جب کمرہ بالکل صاف ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اس بیٹ شیٹ کے بارے میں بہت سارے کوسٹن آتے ہیں تو یہ بیٹ شیٹ میں نے آئیڈیاز سے لی تھی اور اس کے بعد میں نے دو آئیڈیاز سے اور بھی مگوائی تھی لیکن وہ پتہ نہیں کہاں گئی چلی ہیں مجھے تو اب تک ریسیو نہیں ہے اور نہ مجھے اب کوئی ہے کہ بھی ریسیو ہوں گی کیونکہ میں نے ان کو آرڈر کیا تو تقریباً مارچ میں اور ابھی تک مجھے جو ہیں وہ ریسیو نہیں ہوئیں تو اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ ریسیو کریں مطلب مجھے بھیجیں گے بھی صحیح اور اگر بھیجیں بھی صحیح تو اب میں ریسیو نہیں کروں گی اور اس کے بعد کمرہ صاف کرنے کے بعد کپڑے واش کروایا تھے میں نے تو میں نے سوچے جلدی سے جو ہے کپڑے بھی جو ہیں ان کو تہہ کر لیا جائے کیونکہ اب نہ دن جو ہے بہت زیادہ قریب آ رہے ہیں بھائی کی شادی کے تو یہ چھوٹے موٹے کام جو ہے نا میں پینڈنگ بھی بالکل بھی نہیں ڈالتی تو پہلے یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو کمرے میں کپڑے جو تھے مطلب دوسرے کمرے میں رکھ دیتی تھی اور تقریباً مہینے مہینے بعد بھی میں کپڑے جو ہے وہ تہہ کریا کرتی تھی میں جیسی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ بیسی ہی رہتی ہوں مجھے نہیں شوق کہ میں بناوٹ کروں یا آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ میں ایسی ہوں میں ایسی ہوں نہیں میں آپ لوگوں جیسی ہی ایک عام لڑکی ہوں آپ لوگوں جیسی ہی میری ایک عام سی زندگی ہے جیسے کہ ہم سب لوگ کرتے ہیں ہم سب لوگ جب وہ ڈنڈی کبھی کبھی مار جاتے ہیں کام کرنے میں اور کبھی کوئی کام جو ہے وہ کسی طرح کرتے ہیں کبھی کام کس طرح کرتے ہیں تو میں بھی آپ لوگوں جیسی ہی ہوں عام سی ہی ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگوں سے میں اس طرح کونیکٹ ہو سکتی ہوں اور بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں بہت زیادہ مطلب ڈاؤن ٹو ارث ہیں آپ شو آف نہیں کرتی تو شو آف کر کے میں نے کرنا بھی کیا ہے میں جیسی ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں اور جو چیز میں آپ لوگوں کے دکھاتی ہوں وہ حقیقت پہ ہوتی ہے حقیقت پہ بیس کرتی ہے کیونکہ ہم سب لوگوں کی زندگی جو ہے نا وہ ایک جیسی ہی ہے کسی کی بھی زندگی جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی تو بس کپڑے میرے تیہ ہو گئے ہیں اور اس کے بعد جی ابھی میں نے ان کو رکھتی ہوں کپڑ میں اور حسیب کے کپڑے میں نے سائٹ پہ کر لی ہیں کیونکہ ابھی میں ان کو پریس کروں گی سارے تو نہیں کروں گی لیکن ایک دو کر کے سوٹ میں لازمی پریس کر کے رکھتی ہوتی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ پھر مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ موقع پہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ سوٹ پہننا تھا تو اس لئے پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر سوٹ جو وہ پریس کر کے پہلے سے ہنگ ہوتا کہ مطلب اس ٹائم نہ کرنا پڑے پھر بہت زیادہ چر چرتی ہے اور آج میں نے سوچا کہ اپنے جو میرے کپڑے سمر ڈریسز سل کے آئے تھے ان پہ بھی بیچاروں پہ نظر کرم کر دوں ان کو بھی حالکہ جب سل کے آئے تھے تو یہ پریس ہی تھے لیکن میں نے ان کو رکھا تو ان کی جو ساری پریس ہے وہ خراب ہو گئے تو میں نے سوچا آج ان کو بھی جو میں پریس کر لیتی ہوں آٹھ سوٹ سٹرچ کروایا تھے تو ان میں سے بھی میں نے تین نکال لیا ہے پریس کرنے کے لیے اور یہ والی شرچ ہے یہ میں نے لائم لائٹ سے لی تھی اور اس کے ساتھ کا ہے بلیک ٹراؤزر وہ میں نے خود سٹرچ کروایا ہے تو بس ابھی جو ہے میں یہ جو کپڑے ہیں ان کو جو ہے پریس کرتی ہوں اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں الگ سے ویڈیو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا میں سمر ڈریس جو میں نے بنوائے ہیں ان پہ میں الگ سے ویڈیو بنا دوں گی اور اس کے سارے کاموں سے فری ہونے کے بعد ابھی جی میں آئی ہوں امی کی طرف اور یہاں ہم لوگ بنا رہے ہیں بید اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا بید دی جاتی ہے نکاح پر اور یہ جو چیزیں ہیں میوہ ہو گیا پستے ہو گئے بادام ہو گئے کاجو ہو گئے خوبانیاں ہو گئیں ناسپان ہو گئے شاہی میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ڈالی جاتی ہیں اور یہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے مطلب شادی پر یہی چیز ہوتی ہے اور بھائی کے نکاح کی جو ہیں وہ تیاریاں ہو رہی ہیں الحمدللہ اور یہاں بید بنا رہے تھے ہم لوگ تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اور انشاءاللہ نکاح کا ویلوگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں بہت جلد شیئر کروں گی تو بس آپ لوگ دعاوں میں یاد رکھے گا میرے بھائی کو بھی لازمی دعاوں میں یاد رکھے گا اور اللہ تعالی ہر لڑکا اور لڑکی کے نصیب بہت زیادہ اچھے کریں وہ اپنے گھروں میں آباد رہیں اپنے گھروں میں خوش رہیں آمین سم آمین اور کافی سارے پیکٹس بنایا ہیں کیونکہ نکاح پر دینے ہیں تو کافی سارے پیکٹس ہیں اور اس کے بعد جو ہے نکاح پر حالاکہ ہم لوگ بہت کم لے کے جارے ہیں لیکن پیکٹس ہم نے زیادہ بنا لیا کہ بھئی ان کو دے دیں گے کہ وہ اپنے پھر خاندان میں بانٹ دیں گے کیونکہ وہ لوگ بھی انوائٹ کے ان لوگوں نے بھی اسی جو سیچویشن چل رہی ہے اس کے وجہ سے بھی لیکن جو کام ہونا ہے وہ تو ہونا ہے اور نکاح تو بہت بابرکت چیز ہے اس کو تو اس میں زدیر کرنی ہی نہیں چاہیے تو بس ابھی ہم لوگ یہ بید کا کام ختم کرتے ہیں بس آلموس ختم ہو ہی گیا ہے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے کل والے ولاغ میں ملتی ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اور رسیب کو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ